انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے سترہ کھلاریوں کو شورٹ لسٹ کر لیا گیا فیڈیو میں مسید کیا کہا ہے؟ یہ بتانے سے پہلے میری آپ سب سے درخواہ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں گیا پھر شکر سبسکرائب کریں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے سترہ کھلاریوں کو شورٹ لسٹ کر لیا دونوں ٹیموں کے مابین سیریز کے میچز 28 اور 30 اگست کے علاوہ یکم سبسکرائب کو اور پیفر منچسٹر میں کھیلے جائیں گے شورٹ لسٹ کیے گئے سکوارڈ میں بابا رازم کپتان فخر زمان محمد حفیظ شویب ملک افتقار احمد شاداہ خان حیدر علی عماد وسین شاہین شاہ فریدی حارس رو محمد عامر خوشتر شاہ محمد سنین محمد رزوان سرفراز احمد نسیم شاہ اور وہابریا شامل ہیں قومی کرکٹیم کے ہیڈ کو اور چیف سیلیکٹر میں سون ہف کا کہنا ہے انگرین کے قلاب بھی تقریباً اسی سپارٹ کا انتخاب کیا گیا ہے چونکہ گزشتہ کئی ماہ سے محدود ترچی کرکٹ میں پاکستان کی نمائنگی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایچ پیل پی ایسل انڈر نائنٹین کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کار کردگی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان بلے با حیدر علی اور نسیم شاہ کو ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا انہوں نے کہا کہ تجربہ کر فاسٹ پولر محمد آمیر اور وہاب ریاض کے علاوہ سرفراز احمد اور فخر زمان کی بھی قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں واپسی ہوئی ہے میس پاول حق نے کہا کہ عمومی طور پر ٹی ٹونٹی کرکٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں کم وقت ملتا ہے ایک ساتھ پرواز کے سبب محدود ترس کے کرکٹ میں پاکستان کی نمائنگی کی کرنے والے یہ کرکٹرز کچھ عرصے سے ایک ساتھ ٹویننگ کر رہے ہیں لہٰذا انہیں بھی انگلش کینڈیشن سے ہم آنگی کا ایک اچھا موقع ملا ہے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کچھ قومی کرکٹ ٹیم پر امید ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے ماں بین ٹی ٹونٹی سیریز میں ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم کرکٹ سمیتھ پاکستان کی تمام خبریں آپ تک چل درجہ پہنچانے کی کوشش کریں شکریہ پاکستان کی تمام خبریں آپ